مثال کے طور پر ہمارے علی مشکل کشا لفظ آپ نے سنا ہوں گا کیا کبھی ابو بکر کے لیے لفظ سنا کیا عثمان کے لیے یا عمر کے لیے سنا اب وہ علی مشکل کشا لفظ کہنے والے جو یہ لفظ کی ایجاد کیے ہیں اور یہ جو نعرہ لگا رہے ہیں علی بیدہ پار کرائنہ کا جو نعرہ لگ رہا ہے یہ سارے نعرہ انہوں نے ان حدیثوں سے استدلال کیے ہیں جو حدیث میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہیں آپ بولتے ہیں اکثر بیان کیوں نہیں ہوتا اکثر کیا ہوتا ہے کہ لوگ اس طرح کا بیان سن کر اپنے ان عقیدوں میں باطل عقیدوں میں اور مضبوط بھی ہوتے چلے جاتے ہیں یہ بھی اس کا اقلط ریزلٹنگ ہوتا ہے ہو سکتا ہے اس وجہ سے حالانکہ میرے ذہن میں بات نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے اس وجہ سے بہت سارے لوگ پیچھے اٹھ جاتے ہیں اس چیز کو عام طور پر بیان کرنے کے لیے تو آئیوز حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انزر رضی اللہ تعالی انزر قال قال علی رضی اللہ تعالی عنہ والذی فلاق الحبہ وبراء النسمتہ انہو لاحد النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ ان لا يحبني الا مومن ولا يبغذني الا منافق یہ حدیث جو ہے سید مسلم کی دو سو چالیس نمبر کی حدیث ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پھڑا ہے اور جان کو پیدا کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک اہد لیا تھا اور وہ اہد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لیا ہوا مجھ سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی تجھ سے محبت صرف مومن کرے گا تجھ سے نہیں محبت کرے گا سوائے مومن کے یعنی تیری سے محبت یہ مومن کی نشانی ہوگی ولا يبغذني اور اے علی تجھ سے جو بھی بغذ رکھے گا وہ منافق ہوگا تجھ سے منافق بغذ رکھے گا مومن محبت کرے گا آپ تصور کیجئے یہ ایمانیات میں سے ہے علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت ہماری ایمان کا حصہ ہے اور ایمان کا حصہ جو ہے نا وہ ایسا نہیں ہوتا کہ جسم میں وقتی طور پر موجود ہو آپ اللہ پر ایمان لکھتے ہیں رسول پر ایمان لکھتے ہیں اللہ کی کتابوں پر ایمان لکھتے ہیں یہ آپ کی ایمانیات کے حصے ہیں ایمان کی بنیاد ہیں یہ چیزیں کیا بتلائیں یہ وقتی طور پر رہتی ہیں کہ کوئی وقت میں محدود ہو کہ ایک وقت محدود ہو ایک مہنہ محدود ہو ایک ہفتہ یا ایک دن محدود ہو کہ آپ اس میں اللہ پر ایمان رکھیں گے پھر اس معاملے میں نرم پر دائیں گے رسول سے ایمان جو ہے وہ آپ کی ایمان کا حصہ ہے کہ اس کے لئے کوئی وقت متین ہے وہ ہمیشہ ہمارے اندر موجود ہونا چاہیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسے محبت یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے یہ محبت ہر وقت ہر لمحہ سال کا کوئی دن خاص نہیں کوئی دن مخصوص نہیں کوئی مہنہ یا ہفتہ محدود نہیں ہر وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کی محبت ایک مومن بندے کے دل میں ہونا چاہیے یہ اس کی ایمان کی علامت ہے اگر محبت نہیں بخص ہے تو یہ نفاق کی علامت ہے کہ ایسا شخص مومن نہیں پر منافق کے درجے میں چلا جاتا ہے ممند ہے س frequentتا ہے بですね جن کے درجے میں محمد ق 지난 ممند ہے جن کی ڑھر